اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کو سکھانے جاری ہیں گڑھ والے چاول بنانا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گڑھ والے چاول بنانا تو سب سے پہلے ہم چاولوں کو بوائل کریں گے اس کے لئے میں نے کڑھائی میں آدھا لیٹر پانی لے لیا اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چاول چاول میں نے لے لیے دو کپ ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھی طرح سے صاف کر کے پانی میں بھگو دیا تھا آپ کوئی سی بھی رائس لے سکتے ہیں باسپتی رائس لے سکتے ہیں سیلہ رائس لے سکتے ہیں تو میں نے لیں گے باسپتی رائس تو سارے چاول جو ہیں میں پانی میٹ کر رہی ہوں اور ایک دفعہ ہم چاولوں کو اس طرح سے سپون کی مدد سے ہلا لیں گے اور اس کو بائل ہونے کے لئے ٹھرا دیں گے چاولوں کو ہم نے پورا بلکل نہیں گلانا تقریبا ہم اسے گلائیں گے نائنٹی پرسنٹ تر ایک کرنی ہم نے اس کی بچا لینی ہے تو یہ دیکھیں ویورس چاول جو ہیں ہمارے گل چکے ہیں جتنے مجھے چاول گلانے تھے میں نے ایک کرنی جو ہے وہ بچا لیے اس کو میں نے پورا کوک بلکل نہیں کیا چاولوں کو نہیں گلائیا اور اب کیا کریں گے اس کا پانی ہم چھان لیں گے چاولوں کو الگ کر دیں گے اور پانی کو زائع کر دیں گے ایک فرائی پین چولے کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون گھی گھی کو ہم نے گرم کرنے آپ نے گھی ہی یوز کرنے اس میں آئل بلکل بھی یوز نہیں کریں گے اور جیسے ہی ہمارا گھی گرم ہوگا ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون الیچی کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے سونف کا پورڈر یہ دونوں چیزیں میں نے گھی میں ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے بھونیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے پندرہ سے تیس سیکنڈ کے لیے ہم اس کو صرف کک کریں گے دیکھیں لگاتار سپون چلاتے ہوئے میں بھون رہی ہوں الیچی کے پورڈر کو اور سونف کے پورڈر کو دیکھیں پندرہ سیکنڈ کے لیے میں بھونیں اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ہف کپ پانی ہم اس میں ڈال رہے ہیں دودھ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں پیساوہ گول ڈال دوں گے گول میں ڈیڑھ میں لے لیے تقریبا ڈیڑھ کپ میں ڈیڑھ کپ گھل لے لیے پیساوہ اور میں نے لیے بلیک والا جو ہوتا ہے جو ذرا کالا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وائٹ اس میں تھوڑا میدہ مکس ہوتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے تو میں نے لے لیے کالا گوڑ مکس کریں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے بوائل ہونے کے لیے ٹھرا دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے گوڑ بھی ہمارا بلکل میلٹ ہو گیا اندر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ابلے وے چاول دیکھیں اس میں میں نے ابلے وے چاول ایڈ کر دی ہیں اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پانی کو ڈرائے کرنے تو یہ دیکھیں پانی ہمارا ڈرائے ہو رہا ہے تو اس سے پہلے میں اس میں کیشمش ڈال دوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے کیشمش ڈال دی اور اس میں میں کھوپرا ڈال رہی ہوں ناریل ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کڈا واہ آپ ہس پہ ضرورت جو ہے وہ کیشمش اور ناریل اس میں ایڈ کر سکتے اور اب کیا کریں گے پانی کو ہم نے ڈرائے کرنے تو پانی ہمارا ڈرائے ہو رہا ہے اسی طرح میں اس میں ڈیسکیٹڈ کوکو نٹ بھی ایڈ کر دیتی ہوں 3 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈیسکیٹڈ کوکو نٹ کوکو نٹ کو مکس کریں گے اور اسے ہم چھوڑ دیں گے پانی کو ڈرائے ہونے کے لیے تو پانی ہمارا بلکل ڈرائے ہو چکے دم پہ ٹھرا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلم پہ دم پہ میں نے چاولوں کو ٹھرا دیئے تھے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں نے ٹھرایا ہے چاولوں کو تو یہ ہمارے گڑھ والے چاول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہوئے گڑھ والے چاول جو ہیں وہ تھوڑے سوفٹ اچھے لگتے ہیں جس طرح سے ہم پلاو بناتے ہیں دانے دا یہ اس طرح سے بلکل بھی نہیں اچھا لگتا تو اس کو آپ نے اسی طرح سے آپ نے ریسپی کو بنانا ہوگا اور یہ ہمارے گڑھ والے چاول جو ہیں بن کے ریڈی ہو گئے میں آپ کو اسے ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارے گڑھ والے چاول بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے دار بنے میں لازمی ریسپی کو آپ لوگوں نے ٹرائے کرنے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ